ہیلو فرنڈز آج میں لے گئی آئی ہوں آپ کے لئے کریلی کی سبجی اگر آپ کی گھر میں بچے کھانا نہیں پسند کرتے ہوں گے تو اسے جرور کھانے لگیں گے اور اسے میرے طریقے سے بنائیے جرور پسند کریں گے اسے آپ چاول پوری پراتھا کسی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اسے آپ آسانی سے سفر میں بھی کیری کر سکتے ہیں تو چلیے بنانے چلتے ہیں کریلی کی مجدہ ریسپی کریلی کی سبجی بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے 200 گرام کریلا لیا اچھے سے دھو کے اسے پوچھ لیا ہے اور اس کے سائڈوں کو کٹ کے نکال دیں گے اس کے بعد اسے ہم پتلا پتلا کٹیں گے یہاں کریلا ہمارا کٹ کے تیار ہو گیا ہے اس کے بعد اس میں میں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی ڈال کے اس میں ملا دوں گی اور اسے ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لئے ڈھک کے رکھ دوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے بہت سارا پانی ریلیز ہو گیا ہے اس نے کریلی نے بہت سارا پانی چھوڑ گیا اب اس کو ہم کیا کریں گے ہاتھ سے سوٹ ہاتھوں سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو نچوڑ لیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت دھیر سارا پانی نکلے گا جس میں اس کا کڑواپن نکل جائے گا اور بچے بھی اسے بہت ہی پسند سے چاو سے کھائیں گے اس طریقے سے کریلی کی سبجی اپنے گھر میں جرور بنائے یہاں پر میں نے رکھ دیئے کڑا ہی اس میں ہم ڈالیں گے دو بڑے چمچ مسٹرڈ آئل اور ایک چمچ جیرہ سے تڑکہ لگائیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سونف اور ایک چمچ اس میں میں ڈالوں گی رائی بہت ہی بڑیاں سے تڑکہ لگ کے تیار ہو جاتا اس طریقے سے جرور ایک بڑا اپنے گھر میں بنائے اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی یہ دو بڑے پیاس بارک کٹے ہوئے اور ان کو بھی میں پہلے تھوڑا سا براؤن کر لوں گی زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹلی براؤن کرنا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا پیاج بھی اچھے سے کلر چینج کر چکا ہے کریلے کو کڑا ہی میں ڈالیں گے اور پیاج کے ساتھ تین منٹ میڈیم فلیم پر اس کو ہم پکائیں گے تین منٹ ہمارے ہو چکے ہیں کریلے کو پکتے ہوئے اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک چمچ کسمری لال میچ اس کو بھی میں ایک منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکاؤں گے ایک منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں ڈال دوں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر اس میں بہت ہی جرور ہے دھنیا پاورڈر سے بہت ہی اچھا پھلی بر آتا ہے اسے جرور ایٹ کریں پھر اس کو میں پکاؤں گی تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اور اس میں میں ڈال دوں گے تھوڑا سا ہنگ اچھا پھلی بر کے لیے ہنگ جرور ڈالیں ہنگ بہت ہی سبجی کے لیے جروری ہے اس سے اچھا پھلی بر بھی آئے گا اور ڈائجسٹیب بھی یہ رہتا ہے تو اس کو ہم چلاتے ہوئے تقریباں تین سے چار منٹ پکا چکے ہیں اب اس کو میں ڈھک کے پکاؤں گی ہو سکے تو آپ اس میں ایک دو ہری میچ جرور کٹ کے ڈال لیں پانچ منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ ہم ڈھک کے پکائیں گے پھر سے واپس اسے ہم کھولیں گے اور بیچ میں تھوڑا سا چیک کر لیں گے اور چلا کے اسے ہم پکائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا مست کرے لے کہ سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے اسے بیچ بیچ میں جرور چلائیں نہیں تو یہ نیچے سے جل جائے گی اور برابر پکے گی بھی نہیں تو اسے بیچ میں کھول کے تھوڑا جرور اسے چلاتے رہے ہیں اب ہی اس میں ہم باد میں کھٹائی ڈالیں گے آم چور پاورڈر جس سے کڑوابن بلکل ہی نہیں رہے گا تو یہاں پہ واپس سے پھر ہم ڈھک کے لو فلیم پہ تین سے چار منٹ پکائیں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور ہم ڈھککن کو ہٹائیں گے دیکھیں گے کہ ہمارا کریلا اور بہت ہی مست بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم لاشٹ میں کیا ہے آم چور پاورڈر ایک چمچ ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپس میں مکس کریں گے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر تھوڑا سا دھنیا ڈال دوں گی دھنیا سے بہت ہی اچھا فلیبر آئے گا پھر اس کو ہم لو فلیم پہ ایک منٹ کے لئے اس کو آپس میں پکائیں گے یہاں آئی سبجی آپ کو کیسے لگی پلیز لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میں شیئر کرنا نہ نہ بولیں پھر ملیں گے کسی نیو ریسپی میں تب تک کے لئے بائی بائی